السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورہ نساء پر نمبر 5 کی آیت نمبر 134 کی تفسیر اور لفظی تجمع کریں گے انشاءاللہ و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مون کانا یوید ثواب الدنیا فاند اللہ ثواب الدنیا جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے یعنی جس شخص کا مطلوب مقصود صرف دنیا ہی ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کے پاس دنیا اور آخرت دنوں کا ثواب موجود ہے لہذا جب تم اس سے دنوں کا ثواب طلب کرو گے تو وہ تمہیں دنوں کا ثواب عطا کرے گا جیسے کہ سورہ حود آیت نمبر 15 اور 16 میں آپ پڑھیں گے کہ تجمع ہے کہ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زند کا ارادہ رکھتا ہو ہم ان کے عمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آخرت سواب کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے یعنی جو کچھ بھی کیا جو کچھ انہوں نے دعائیں کی دنیا کے بدلے کے لیے لیکیاں کی سب کا سب بدلہ اللہ نے ان کو دنیا میں ہی دے دیا لیکن آخرت کے لیے پھر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مانگتے ہیں جس سے کہ دعا ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا سناتا ہم وفی الاخرہ دیا سناتا ہم واقنا عذاب النار کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا تو ہم دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور آگ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں آگ سے وہ جہنم ہی کی نہیں آگا آخرت میں تو جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا ہے لیکن دنیا میں جو آگ ہے وہ ہیں جنات شایتین وغیرہ ان سے بچنے کی دعا ہے کیونکہ وہ آگ سے بنے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا تو جب بھی آپ کوئی نکی کا کام کریں تو اس کا مقصد صرف دنیا کی واوا سمیٹنا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے نکیوں کو آخرت میں بہترین بدلہ پانے کے لیے محفوظ رکھیں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی سے دنیا کی بھلائی مانگے وہاں آخرت کی بھی بھلائی طلب کرتے رہیں کوئی بھی دعا مانگے ساتھ میں کہیں کہ یا اللہ اس کو میری دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند بنا دے اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرماؤں آمین آئیے آتے ہیں لفظی ترشمہ کی طرف مان کانا جو ہو جو ری تو وہ چہتا ہو ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ فا اند اللہ ہے تو اللہ کے پاس تو ثواب الدنیا دنیا کا بدلہ ہے والآخرت اور آخرت کا بھی وقانہ اور ہے اللہ اللہ سمیعان خوب سننے والا وصیرہ خوب دیکھنے والا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو